السلام علیکم ویلکم تو فوڈو سنتیز آج میں آپ کو بنانے چاہ رہی ہوں بہت ہی سوفٹ اور ڈیلیشیس براؤنیز یہ بہت ہی سمپل انگریٹنٹس سے میں تیار کروں گی چلنے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایٹ بائی انچ کا مولڈ لیا ہے اس کو میں نے بیس سے گریس کر لیا ہے پھر بٹر پیپر لگایا ہے اور دوبارہ گریس کر لیا ہے آپ کوئی سب یہ پیپر یوز کر سکتے ہیں اب مولڈ کو میں سائٹ پہ رکھ دوں گی اور اپنے اوون کو ایک سو اسی ڈگری پہ بیس سے پچیس منٹ کے لیے میں پری ہیٹ کر لوں گی ایک کپ گھر کی پیسی ہوئی چینی دو دد انڈے ہاف کپ گی یا آئل اور ہاف ٹی سپون وینیلہ ایسنس ہم بلینڈر میں شامل کریں گے اور کیسے شامل کریں گے یہ آپ دیکھیں سب سے پہلے میں نے ایک انڈا شامل کیا ہے اور تھوڑی سی پیسی ہوئی چینی شامل کیا ہے اور اس کو بلینڈ کر لیا ہے اب دوسرا انڈا شامل کیا ہے اور تھوڑی سی اور دو ٹی بل سپون کے قریب میں نے اور چینی شامل کیا ہے اور اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے اور بگیا ساری چینی شامل کروں گی اچھے سے بلینڈ کروں گی اور ہاف کپ میلٹڈ کی جو کہ روم ٹیمپریچر پہ میلٹ ہوا ہے اس کو میں شامل کر کے اچھے سے بلینڈ کر لوں گی آپ اس کے جگہ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوائز ہے ہاف ٹی سپون وینیلہ ایسنس چامل کروں گی اچھے سے بلینڈ کروں گی اور اس کو سائیڈ پہ رکھ دوں گی ڈرائی انگریڈنٹس میں ہمیں چاہیے ہاف کپ میدہ ہاف کپ کوکو پاورڈر اور ہاف ٹی سپون بیکنگ پاورڈر یہ تینوں چیزیں میں اچھے سے چھان لوں گی ان کو اچھے سے چھان کے مکس کر لیا ہے اب جو بلینڈر میں ہمارے اجزاء ہیں وہ میں انڈرائی انگریڈنٹ کے اندر فولٹ کروں گی تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرتی جاؤں گی اور فولٹ کرتی جاؤں گی اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولئے گا اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی یہ میں نے اچھے طریقے سے بلینڈر کے اجزاء کو مکس کر لیا ہے کوارٹر کپ میں نے اس میں شامل کیا ہے دودھ اور یہ میرا بیٹر ہو گیا ہے تیار مولڈ ہمارا پہلے سے تیار ہے ہم اس کے اندر اس سارے بیٹر کو ڈال دیں گے اوون بھی ہمارا پری ہیٹ ہو چکا ہے اگر آپ بگنر ہیں اور آپ کو بیکنگ کا شوک بھی ہے تو آپ اس ایس پی کو ضرور ٹرائے کریں یہ بہت ہی زبرتست ہے اور بہت آسان ہے اور بہت ہی مزے کی تیار ہوتی ہے بیٹر کو ہم نے مولڈ میں ڈال دیا ہے اب ہم اس کو تین دفعہ ٹیپ کریں گے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی اگر air bubbles ہیں تو وہ نکل جائیں اب پری ہیٹ کی ہوئے اوون میں ہم اس کو پچی سے تیس منٹ کے لیے ایک سو اسی ڈگری پہ بیک کر لیں گے ہمارا کیک بیک ہو رہا ہے ہم چوکلیٹ گناشتیار کر لیتے ہیں ہاف کپ لی ہے میں نے کریم اور ہاف کپ میں نے چوکلیٹ لی ہے ملچ چوکلیٹ ہے یہ اور کریم آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں ٹرٹر پیک کی ویپیم کریم یا پھر دودھ سے اٹھتی ہوئی بلائی ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور ایک منٹ کے لیے مائکرو ویو میں ہم اس کو گرم کر لیں گے مائکرو ویو میں گرم کرنے کے بعد ہماری چوکلیٹ بھی ملٹ ہوگی ہمارا زبردست سا گناشتیار ہو گیا ہے پراؤنیس کا سپنج زبردست سا بیک ہو چکا ہے اب ہم اس کو مولٹ سے نکال لیں گے اور بٹر پپر کو ریمووو کر لیں گے دیکھیں ہم یہ بہت ہی زبردست سا ہمارا سپنج تیار ہوا ہے اب ہم اس کو تھنڈا ہونے تیں گے اور تھنڈا ہونے کے بعد اس کے اوپر گناشتیار پراؤنیس ہماری تھنڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کے اوپر چوکلیٹ گناشتیار چوکلیٹ آپ ڈارک چوکلیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ملک چوکلیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ڈارک چوکلیٹ کے اندر تھوڑی سی کرواہت ہوتی ہے اس لئے میں نے ملی چوکلیٹ ڈالی ہے اور چوکلیٹ آپ کوکنگ چوکلیٹ بھی لے سکتے ہیں ڈیری ملک بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی لے سکتے ہیں اب تھوڑی سی چوکلیٹ میں نے چوب کر کے رکھی تھی وہ میں اس کے اوپر سپرنگ کر رہی ہوں آپ اس کے اوپر کوئی نٹس بھی ڈال سکتے ہیں ممپھری ڈال سکتے ہیں بادام ڈال سکتے ہیں والنٹ ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی چوائز ہے اب میں نے براؤنیز کی شیپس میں اس کو کٹ کر دیا سکوئر شیپ میں لیجے ویورز بہت زبردست سوفٹ اور ڈیلیشیس چوکلیٹی سی ہماری براؤنیز تیار ہیں اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا